السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل آج میں آ چکا ہوں سالر جنگ میوزیم جو کی ہیدر آباد میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا ویو بہتی خوبصورت ویو ہے یہ پورا ویو جو ہے باہر کا ہے یہ میوزیم میں بہتی خوبصورت چیزیں دیکھنے کو ملیں گے پرانے زمانے کے سری جوالنا نہورو نے لیڈ کیا یہ میوزیم کو 23 جولائی 1963 میں یہ سائن بورڈ ہے یہ میوزیم میں پبلک بہت ہے لوگ جو ہے دور دور سے آئے یہ میوزیم کو وزیٹ کرنے یہ جو میوزیم کا اس میں جو ہے پورے روٹس ہے میوزیم کے انفرمیشن ہے یہ میپ میں پوری میوزیم کی یہ جو ہے سٹارٹنگ انٹرنس میں دیکھنے کو ملے گا اپنے کو یہ ویڈیو انڈ تک دیکھئے ورنہ آپ لوگ اچھا اچھے ویوز مس کر لیں گے یہ جو ہے ٹکیٹ کاؤنٹر ہے میں ٹکیٹ لے کے ملوں گا آپ لوگ کو یہ ٹکیٹ ہے بہتی خوبصورت ہے یہ جو ہے بس انفرمیشن کا سائن بورڈ ہے یہاں پر سوڑا سامنے جاتے گی کلاؤک روم رہ میں آپ لوگ کو وہاں کا ویو بتاؤں گا اور اس کے بارے میں بولوں گا دیکھ سکتے ہیں سامنے جو ہے کلاؤک روم ہے جو بھی چیز باہر سے ہم لوگ لا رہے ہیں فرنس جیسا کہ لائپ ٹاپ وغیرہ کلاؤک روم میں جو ہے رکھ کے جانا پڑے گا فرنس میوزیم میں جو بھی سامان لائے لائپ ٹاپ وغیرہ یہاں پر رکھ دینا فرنس حفاظت سے رہ جائے گا رائٹ سائیڈ میں جو ہے پارکنگ ایریا ہے میوزیم کا ٹکیٹ جو ہے ففٹی رو پیس ہے گاڑی پارکنگ میں لگا دیا چلو چلتے ہیں میوزیم کی طرف سامنے جاتے گی اپنے کو یہ ویو دیکھنے کو ملے گا پرانے زمانے کی کار ہے بہتی خوبصورت کار ہے چلو چلتے ہیں میوزیم کی طرف میوزیم میں جو ہے پبلک بھو تھے فرنس دور دور سے آئے میوزیم کو ویزیٹ کرنے لوگ یہ سائن بورڈ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیے میں اب میوزیم کے اندر جاؤں گا وہاں کا خوبصورت ویو بتاؤں گا ج ایسا اندر انٹر ہوئے نواب میر عثمان علی خان کی فوٹو فریم دیکھنے کو ملے گی تھوڑا سامنے جاتے گی گھڑی دیکھنے کو ملیں گی سال ار جنگ کے ٹائم پے کی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ گھڑی اور میں اس کے بارے میں بتاؤں گا اس کو انگلیش بریکٹ کلوک بھی بولتے ہیں بہتی خوبصورت گھڑی ہے یہ یہ کلوک کو انگلینڈ میں مینی فیکچر کیا اور کلکتہ میں اسمبل کیا نائنٹین سینچری میں یہ کلوک کو جو ہے تھاڑ سال ار جن نے لیا جو میر عثمان نے لیا یہ کلوک کو یہ کلوک میں 350 سے زیادہ پارٹس ہیں یہ کلوک میں ایسا میکنیزم ہے جس میں ایک آدمی نکل کے آئے گا باہر یہ کلوک کی خاصیت جو ہے ایک بجے گا تو ایک بار گھنٹی مارے گا چار بجے گا تو چار بار بارہ بجے تو بارہ بار گھنٹی مارے گا اور اس میں سے وہ آدمی باہر آئے گا آپ لوگ کو یہ ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا میں جو ہے بربر ٹائم پہ آیا فرنس آپ لوگ کو کلوک کی گھنٹی کی آواز سناؤں گا اور جو ہے آدمی باہر آرہے سے بتاؤں گا یہ لو ایس جی ایم ہے بہتی خوبصورت ویو ہے یہ جو ہے کرسیاں ہیں بیٹنے کے لیے میوزیم میں سام میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گھڑی یہ گھڑی کا سائن بورڈ ہے اس میں جو ہے پوری انفرمیشن ہے گھڑی کے بارے میں اب میں آپ لوگ کو گھڑی کی آواز سناؤں گا آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیے گھڑی کی آواز ختم ہونے کے بعد میں آپ لوگ کو میوزیم کے بارے میں بتاؤں گا موسیقی چلو چلتے ہیں اندر کی طرف یہ جو ہے پرانے زمانے کے دور کا کاؤسٹیوم ہے جب وار ہوتا تھا تو وہ ٹائم پہ پین کے استعمال کرتے تھے یہ کاؤسٹیوم جیسا کہ ہلمٹ وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹیچو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سٹیچو پہ جو ہے فل کاؤسٹیوم ہے وار کے ٹائم پہ پہنتے تھے یہ کاؤسٹیوم کو پورے جو ہے پرانے زمانے کے گناہ ہیں different different گناہ ہیں آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیے پوری سائر کراؤں گا میں میوزیم کی اب میں آپ لوگ کو تھوڑی انفرمیشن دوں گا اس میوزیم کی آپ لوگ یہ view enjoy کریے اور انفرمیشن بھی سنیے کیا ہے بولے تو فرنس یہ یہ ہے یہ وہ ہے بولے تو آپ لوگ بیزار ہو جاتے ہیں فرنس اس لیے میں جو ہے فرنس جتنا ہو سکے اتنا انفرمیشن دینے کی کوشش کروں گا اس میوزیم کی جیسا کہ میں آپ لوگ کو بتایا اس کی established جو ہے 16 ڈیسمبر 1951 میں ہوئی 71 years ago اس کی location جو ہے دارل شفا ہیدراباد تلنگانہ انڈیا میں ہے یہ سالر جنگ میوزیم جو ہے آرٹ میوزیم ہے یہ سالر جنگ میوزیم جو ہے one of the notable national میوزیم ہے انڈیا میں یہ میوزیم میں جو ہے ہر ٹائپ کا collection دیکھنے کو ملے گا جیسا کہ پرانے زمانے کے چھوریاں چاہخواں تلواراں ہر چیز دیکھنے کو ملے گا فرنس یہ میوزیم میں جو ہے جیپان چائنہ برما نیپال انڈیا پیریس ایجپٹ یورپ اور نارٹ امریکہ وہاں کے چھوریاں چاہخواں ہر چیز دیکھنے کو ملیں گا آپ لوگ کو یہ میوزیم میں ویڈیو میں بنے رہیے انڈ تک اور یہ میوزیم جو ہے one of the largest museum in the world ہے نواب میر عثمان علی خان سالہ جنگ 1889 سے 1949 تک served as prime minister of ہیدر آباد during the nizam's rule اور نواب میر عثمان علی خان سالہ جنگ جو ہے کافی سارا ایمانٹ ان کی انکم میں سے خرچ کیا all across the world for collecting artifacts from all across the world اس کے بعد جو ہے جیسا میر عثمان علی خان کی دت ہو گئی 1949 میں جو بھی collection کیے تھے across the world جیسا کہ clocks ہو artifacts ہو materials ہو carpets ہو etc etc جو بھی ہو جتنا بھی ہو پورا collection جو ہے private place دیکھ کے ایک میوزیم بنائے اس کا نام جو ہے سالہ جنگ میوزیم رکھے جتنا بھی collection تھا وہ پورا collection جو ہے اس میوزیم میں سجا کے رکھے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو میں پہلے بھی آپ لوگ کو میں بتا چکا ہوں یہ میوزیم کا inauguration جو ہے جوالنان نہورو نے کیا 16 ڈیسمبر 1951 میں نواب میر یوسف علی خان کا جو بھی collection تھا دیوان دیویڈی میں وہ shift کرتے جب دارالشفا میں تھوڑے چیزیں جو ہے گم گے اور تھوڑے چیزیں جو ہے چوری بھی ہو گئے جیسا کہ some more art pics were lost or stolen during the shifting of the museum from دیوان دیویڈی to the دارالشفا جتنا بھی میرے کو پتا تھا میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں اس میوزیم کے بارے میں آپ لوگ ویڈیو دیکھئے اور انجوائی کرئے انڈ تک اچھ اچھے ویوز دیکھنے کو ملیں گے اگرچہ آپ لوگ یہ ویڈیو ایسی چھوڑ کے چلے گئے تو آپ لوگ بہت پشتا ہوگے کیونکہ اس میں اچھ اچھے ویوز دیکھنے کو ملیں گے پرانے زمانے کے دور کے ہر کلیکشن ہے یہ پرانے زمانے کا یہ میوزیم میں آپ لوگ ویڈیو انڈ تک دیکھئے اور انجوائی کرئے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری جو ہے وارکنگ شٹک گیلری ہے جو کی خسم خسم کے شٹک کا ہے بہتی خوبصورت ویو ہے یہاں کا آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیے اور اچھ اچھے ویوز دیکھنے کو ملیں گے آپ لوگ کو یہ جتنے بھی شٹک دیکھ رہے ہیں آپ لوگ وارکنگ شٹک یہ پورے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کنٹریز کے ہے جو کی میر عثمان علی خان نے جو ہے کلیکشن کیا ایک روز دی ورڈ آپ لوگ یہ فوٹو فریم میں دیکھ سکتے ہیں شٹک نکسٹ جو ہے مٹل وال گیلری کا سیکشن ہوگا آپ لوگ دیکھئے اور انجوائی کرئے ویڈیو کو بار بار میں یہ دیکھو وہ دیکھو بولے تو اچھا نیر ہے تا فرنس آپ لوگ کو بھی بور مارتا ویڈیو میں آپ لوگ کیا ہے یہ ویڈیو دیکھئے اور انجوائی کرئے فرنس جب ہی بھی میری ضرورت رہیں گی میں بات کروں گا یہاں سے جو ہے آپ لوگ کو ضروری بھی ساؤنڈ نہیں آئیں گی فرنس آپ لوگ آرام سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھئے اور انجوائی کرئے فرنس تی بھی انفرمیشن میرے کو معلوم تھی میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں فرنس آرام سے یہ ویڈیو دیکھئے اور انجوائی کریے فرنس اب میں یہاں سے وائس جو ہے پوری بلکل میوٹ کر دوں گا فرنس آپ لوگ ویڈیو دیکھئے اور انجوائی کریے فرنس آپ لوگ ویڈیو دیکھئے اور انجوائی کریے 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 موسیقا 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 سکے اور چینل پہ جو بھی نئے ہیں سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں اگلے بلوک میں فرنس کومنٹ کرنا نہ بھولیے فرنس اور لائک شیئر کریے فرنس زبا کے 1K تک چلے جانا فرنس یہ ویڈیو میرا 1K تارگیٹ ہے فرنس میرا دیکھیں گے فرنس آپ لوگ 1K تک پہنچاتے یا نہیں یہ ویڈیو کو